اور دیکھیں اس وقت کی اہم خبار ڈلی کے مکہ منتری سے جڑی اربین کیجریوال کی آچکہ پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہو رہی ہے کوٹ نے پوچھا ہے کہ آپ سمن پر پیش کیوں نہیں ہوئے گرفتاری کا ڈر تھا تو پہلے کیوں نہیں آئے ہائی کوٹ نے یہ سوال پوچھا ہے اربین کیجریوال سے بھئی اربین کیجریوال کی طرف سے جو وکیل ہیں ابشیک منو سنگھ بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایڈی سے لگا تار پوچھ رہے تھے کی آخر کس حیثیت سے بھلایا جارہا ہے آروپی کے طور پر یا گواہ کے طور پر کوٹ اب ماملے میں لنچ کے بعد سنوائی کرے گا اور ایک اور بڑی خبر یہ کہ ہائی کوٹ نے ایڈی سے کہا سبوت ہے تو دکھائیے ایڈی نے کہا جانت سے جڑی جانکاری نہیں دکھا سکتے کوٹ نے پھر پوچھا آپ ہمیں سبوت لا کر دکھائیں یہ سوال جواب ہوا ہے کوٹ کے بھیتر جتیندر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جتیندر کوٹ نے ہائی کوٹ نے یہ پوچھا ایڈی سے اگر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سبوت ہے تو پھر دکھائیے بلکل دیکھیں اس معاملے پر جہاں آگر بات کریں تو ان کے جوال نے پہلکل چیلنج کیا تھا اب انترین براہات مانگی ہے تو یہاں پر ابھی سے ایک منو سنگ کے جو ہے ان کے جوال سے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جب جب چناؤ کی تاریخ ہوتی تھی یا بڑا گھٹنا کرم ہوتا تھا تب یہ سمن بھیجے جاتے تھے اور انہوں نے اندیشہ ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے تو اس میں کوٹ نے پوچھا کہ اگر آپ کو شنکہ تھی گرفتاری ہو سکتی تو پہلا جو سمن تھا وہ دو نومبر کو پہ جاری کیا گیا تھا تو اب تک کیوں نہیں آئے تو اس پر ابھی سے پوچھا گیا کہ کس حیثیت سے بلائے گیا اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا اب کیونکہ اروند کے جیوال پوچھتات میں شامل پہلے بھی ہونا چاہتے ہیں اب بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کو کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو ایسے میں ایڈی کی طرف سے اس یاچیکہ کا ورود کیا گیا اور کہا کہ یہ جو یاچیکہ ہے وہ سنوائی یوگ یہ نہیں ہے اس کو مکھے ماملہ یعنی جو سنوائی بدوار کو ہوئی تھی اس کے ساتھ 22 اپریل کو کیا جائے تو ایسے میں اروند کے جیوال کے وقیل نے کہا کہ اگر ایڈی یہ آسواشن دے کہ اسی ماملے کے سنوائی تکیرن 22 اپریل تک گرفتاری نہ ہو تو اروند کے جیوال ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے جو ہے لے تیار ہے وہی پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ کیا آپ ایسا آسواشن کر سکتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ابھی نہیں ہوگی پوچھتا چی ہوگی تو اس پر ایڈی نے کہا کہ وہ وہی کریں گے جو کانون کے تہت ہے اور جو بکھی منتریوں کے لئے کوئی الگ سے اس کے لئے کوئی رول نہیں ہے ساتھ اساتھ میں ایک کوٹ ہے یہ بیچا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ایسے سامنگری ہے تو آپ رکھیں تو ایڈی نے یہاں پر کہا ہے کہ ایسے اوپن کوٹ میں ایسی کوئی ثبوت نہیں رکھ سکتے تو کوٹ نے اس پر کہا کہ آپ وہ لاکہ ہمیں دکھا سکتے ہیں یعنی کی اوپن کوٹ میں اس پر ڈسکشن نہ کیا جائے آپ جو ہے جج کے سامنے ان ثبوتوں کو رکھ سکتے ہیں بہرحال ابھی سنوائی پوری نہیں ہوئی ہے دوپیر بار ڈھائی بجے ایک بار پھر سے اس ماملے پر سنوائی ہوگی اور دیکھنا ہی ہوگا کیا انترم رہات ارمین کیجوال کو ملتی ہے یا پھر نہیں بڑی بات یہ ہے کہ ارمین کیجوال نے یہی کہا کہ انترم رہات دی جاتی ہے تو آج کیونکہ 21 تاریخ کو بھی اس ماملے میں نوہ سوان ہے تو وہ ایڈی کے سامنے پوستاش کے لیے پیش ہونا چاہتے ہیں اور خود جو ہے اس ماملے میں سہیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تاب ہوگا جب کوڑی سوی ایکسون کے خلاف نہ لیا جائے بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری دینے کے لیے تو اور اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ ہے کہ جوال کو لے کر بی جی پی اور آم آدمی پاتھی آمنے سامنے آگئی ہے اور لگاتار بیانبازی ہو رہی ہے ایڈی ابھی انڈپینڈنٹ انویسٹگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے وہ کوئی جانچ نہیں کرنا چاہتی ہے وہ ہاتھی جنتا پارٹی کا راجنیتک ہتھیار ہے اور ایڈی اروند کےجریوال جی کو بھلا کے ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اگر ایڈی کا ارادہ صاف ہے وہ اسے جانچ چاہتی ہے تو وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہے کہ ہم اروند کےجریوال کو گرفتار نہیں کریں گے کل جب ہم ہائی کورٹ گئے تو ایڈی نے اروند کےجریوال جی کی اپیل کا پرزور ویروت کیا ایڈی کا مقصد ہے کہ اروند کےجریوال کو پچار سے روکیں اروند کےجریوال آم آدمی پارٹی کے نتاب بار بار جانچ ایجنسی کی پوچھتاس پر سوال کھڑے کر رہے تھے آج ایک بات تو صاف ہو گئی کہ آپ قانون سے بڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے کورٹ نے کہا جانچ ایجنسی اپنا جواب دے گی لیکن آپ کو کورٹ میں ایڈی کے سامنے جانا پڑے گا آپ کو جواب دینے پڑیں گے اور جو بھی سرچ ہے وہ سامنے آئے گا کورٹ نے بھی کہا کہ آپ جانچ سے بھاگ کیوں رہے ہیں اس کا ریزن تو بتائیے نا اور بار بار بھاگنا ایک اپرادی کی فطرت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا روین کے جیوال کیوں بھاگ رہے ہیں